بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سنگے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حد و امان میں رکھئے اگر آپ چیمیل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور دبئیے تاکہ نہ آئیں ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں آج ہم مکس ویڈیٹیبل کے ریسپی لے کر آیا ہے جو اس طریقے سے اگر آپ مکس ویڈیٹیبل بناتے ہیں تو بہت ہی مازیدار بنائے گا مکس ویڈیبل ہوم سٹائل بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ لیا ہے گاجر لیا ہے تقریباً ایک بول گاجر کٹی ہوئی ہیں اور ایک بول ہم نے آلو کٹی ہوئی کیوب کٹنگ میں آلو یہاں پہ ہم نے کیوب کٹا ہوئے دو کہ اس کو کٹ کے رکھے گاجر ہم نے ایک بول کٹ کے رکھے ہوئے شمیلہ میں جہاں ہم نے ایک پلیٹ کٹ کے رکھے ہوئے تھوڑا سا مارو کٹا ہے ایک پلیٹ ہم نے اگر آپ چاہے تو اس میں فریش بین بھی ڈال سکتے ہیں یا مطر بھی آپ ڈال سکتے ہیں ایک بول ہم نے آدھا کلو ہم ٹرماٹر گرین کر کے رکھا ہوئے پیاس ہم نے ایک پلیٹ کٹ کے رکھے ہوئے یہاں پہ ایک بول میں ہم نے آئل ملیا ہے تھوڑا سا لائل ملیا ہے ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون ہم زیرا پوڈوٹ ایک ٹی سپون ہم دانیا پوڈوٹ لیا ہوئے ایک ٹی سپون ہم یہاں پہ ہلدی لیا ہے آدھا ٹی سپون لسن ادرا کا پیس لیا ہوئے ہیں تھوڑا سا کسوری میتھی بھی یہاں ہم نے تھوڑا سا لیا ہوئے اس طرح سے اگر ہم اس میں جل بناتے ہیں تو بہت ہی مازیدار بنے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا ضرور ٹرائے کیجئے یہاں پہ ہم نے ٹاماٹر کو گرین کر کے رکھنا ہے اس کو کاٹنا نیاب نے بلکل گرین کر کے رکھنا ہے پتلے میں ہم نے تھوڑا سا آئل ڈال دیا جو ہم نے تغریبا آدھا کپ ہم نے اس میں آئل ڈال دیا ہے اب ہم چولے کو جلاتے ہیں ایک پلے پیاس کرتی ہوئی بریگ بریگ ہم نے ڈال دیا ہے آہabyو آہ پیاس ہمارا تعریباً برون ہونے والا ہے تھوڑا سا برون ہاف برون ہوا ہے تو اس سادت ہم جو دلال لسن ادرک کا پیس تھا وہ ہم شامل کر رہے ہیں ابھی لسن ادرک کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک حریمیچی ایک یا دو عدت حریمیچی بھی ڈال دیجئے پیاز اور لسن کو اچھی تر آپ نے برون کرنا ہے ملکلی ریٹ کلر ریٹ مائل سرخی ہوا ہے اسی ٹائم پہ آپ نہ اس میں مسائلے ڈالنا ہے نہ کی ٹماٹر ڈالنا ہے اس کو تھوڑا سا ہم پانی ڈال کے پہلے پیاز کو ریٹ کلر کو ہم برابر کر لیتے ہیں تاکہ یہ زیادہ مزید اور جالے رہا اس طرح کا بلکل ہی گولڈن بلون ہو جائے تو آپ اس پھورا تھوڑا سا پانی آپ نے ایڈ کرنا ہے تھوڑی دیر پانی ڈالنے کے بعد آپ نے تھوڑی دیر مزید اس کی بنائی کر لینا ہے اس سے کیا ہوتے پیاز گل جاتا ہے تھوڑی دیر بنائی کرنے کے بعد آپ ہم اس میں جو مسائلے ہمارے رکھے ہوئے تھے لارمش، حلدی، سیرہ پوڈر اور ڈانیا پوڈر نمک ہم اس وقت اس کو تھوڑی سے بنائی کرنے کے بعد اس میں مسائلہ ڈال کے ہم بون لیتے ہیں جو ہم نے پانی ڈال تھا وہ یہاں پہ خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو مسائلے ہیں وہ اس کو ڈال دیتے ہیں مسائلے کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اچھی طرح بون لینا ہے نمک پہ ہم ڈال دیا ہے ساتھ میں پیاز نے پانی چھوڑ دیا ہے آئیل چھوڑ دیا ہے مسائلوں کو ہم آئیل کے اندر ابھی تو مزید بنائی کر لیتے ہیں تھوڑا سا جب آپ کا مسائلہ بون جائے صحیح طرح پھر آپ نے جو ہمارا گرین کے وہ ٹوماتر تھا وہ شامل کر لینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے مسائلہ بوننے سے مسائلہ بات میں ہمارے صحت کے لیے نقصاندیں نہیں ہوتے ہیں اس سے سالات بھی بڑا ٹیسٹی بنتے ہیں اب ہم نے ٹوماتر ڈال کے اس کو مزید بنائی کر لیتے ہیں ٹوماتر کو پیس کے ڈالے سے گرے بھی بہت اچھی بنتی ہیں چار سے پانچ منل آپ نے ٹوماتر ہوں گا اچھی طرح بنائی کرنے ہیں ٹوماتر تقرباً بنائی ہو چکا ہے مزید ہونا اور بنائی کر لیتے ہیں تھوڑا ٹوماتر کو پیس کے لیتے ہیں تمہاتروں کی بنائے ہونے کے بعد آپ اس میں جو گاجر کرتی ہوئے سب سے پہلے آپ نے گاجر شامل کرنا ہے گاجروں کو دو سے تین منٹ کے لئے اچھی طرح مزید بنائی کرنا ہے گریبی میں کیونکہ گاجر تھوڑے سا سکت ہوتا ہے اس لئے ہم گاجر کو پہلے ڈال کے اس کو دو سے تین منٹ کے لئے بنائی کر لیتے ہیں گاجروں کو دو سے تین منٹ ہم نے گاجر کو بون لیا ہے اب ہم اس میں آلو شامل کر لیتے ہیں آلو لانے کے بعد بھی کچھ دیر کے لئے آپ نے خوب بنائی کر لینا ہے مزید آلو اور گاجر کو ملا کے ہم اچھی طرح بون رہے ہیں آلو اور گاجر کو پہلے ہیں آلو کو ہم نے تارے بند دو سے تین منٹ بون لیا ہے گاجر سمیت دوبارہ تو ہم اس میں ابھی جو شملہ میچ کار کے رکھے ہوئے تھے مارو کار کے رکھے تو اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں اس کو ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر مزید بنائی کر لیجئے تحریباً ہمارا سبزی بلکل ہی بنائی ہو چکا ہے سبزیوں کو بنائی کرنے سے آپ کے سبزی بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اب ہم اس میں تھوڑی سے پانی شامل کر لیتے ہیں زیادہ پاڑے آپ نے نہیں ڈالنا ہے بس تھوڑی سے پانی ڈال دیے یہ پکے گریگی کے ساتھ برابر ہو جائے اتنا پانی ڈالنا ہے تاکہ یہ گریگی اسے کے ساتھ خوشک ہو جائے تحریباً دس سے پانس سے دس منٹ سبزیوں کو پکانا ہے پکانے کے بعد آپ نے اس میں جو ہمارا رکھے ہوئے تھے کسوری میتھی اس کو ہم نے کرش کر کے ڈالنا دینا ہے یہاں پر ہمارا سبزی تحریباً دس منٹ ہو چکا تھا وہ ڈککے ہم نے ڈککن دیکھ کے رکھ دیا تھے پانی ڈالنے کے بعد ایک بالا سبزیوں کو بالا آنے دیجئے اس کے بعد آپ نے آگ کو ہلکی آگ پہ رکھنا ہے زیادہ تیز آگ پہ نہیں رکھنا ہے ہلکی آگ پہ آپ نے دس منٹ کم سے کم اس کو پکانا ہے سبزیوں کو پکانے کے بعد پانی تھوڑا سا خوشک ہو جائے گا اس کنڈیشن میں آ جائے گا اس ٹیم پہ آپ نے نمک دیکھ لینا ہے برابر کر لینا ہے تو سبزی ہمارا بلکل ہریڈی ہے 15 منٹ بعد ہمارا سبزی بلکل ہریڈی ہے ابھی ہم بول میں سرونگ کے لیے نکال لیتے ہیں آلووں کو آپ نے زیادہ گلانہ بھی نہیں ہے بس جیسے ہاتھ ڈالے تو آلو آپ کا دب جائے آلو جیسے ہاتھ ڈالے گا تو آلو دب جائے گا تو سمجھو آپ کا سبزی پرفیکٹ ہے آپ کو آنچ بین کر لینا ہے بہت ہی پیازہ مکس ویجیٹیبل ریڈی ہے یہاں پہ ہم تھوڑا سا دنیا ڈال کے ہم سرونگ کر لیتے ہیں ہوم سٹائل مکس ویچر بلکل ریڈی ہے ہوم سٹائل مکس ویچر بلکل ریڈی ہے